موسیقی 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 یا آئی جی ڈی آئی جی اس پی ڈی سی پروفیسر سرکاری ڈاکٹر یہاں تک ڈیشٹی کلیکٹر بھی بنتے ہیں کئی مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے پر کہ سماج کو اور خاص کر مسلم سماج کو کتنا فائدہ ان بڑے عودے داروں سے ہوا یقیناً مسلمانوں میں پڑھائی کا فیصد بہت کم ہے اور اکثر اس پر تفسریں بھی کیے جاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے انپڑ لوگ زیادہ ہیں اور شاید اس لئے مسلمانوں میں جہالت بھی زیادہ ہونے کی بات کہی جاتی ہے پر جہالت کو دور علم تعلیم سے ہی کیا جاتا ہے جتنا کہنے میں آسانی ہے اتنا ہی کرنے میں مشکل ہے جتنے بھی لوگ پڑھ لکھ کر آگے چلے جاتے ہیں پھر اپنا ایک مقصود دائرہ بنا لیتے ہیں اپنی زندگی بھی بچے یہاں تک محدود رہ جاتے ہیں رمضان آیا تو روزہ نماز بلکل اپنے آپ کو سماج سے دور اپنی الگ دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے رہتے ہیں خیر کچھ لوگ باہری ملکوں میں رہنا پسند کرتے ہیں پہلے دوبائی بہرین وغیرہ اکثر جاتے تھے لیکن اب تعلیم زیادہ ہو گئی تو اب نیوارک لنڈن کیانڈا میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تک بلگام سے بھی کئی سارے لوگ مسلم ممالک چھوڑ کر دنگر ملکوں میں بھی رہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ لوگوں کو ہم نے بلگام میں ہی دیکھا کہ کسی سماجی تنظیم اداروں کی مدد سے پڑھ کر نوکریاں اہدے تو حاصل کر لیتے ہیں پر پلٹ کر سماج کی طرف دیکھنا ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتے پھر کس تعلیم اور علم کی بات ہم سب مل کر کرتے رہتے ہیں جو شخص اپنے سماج معاشرے کی خاتر کچھ نہ کرے اور جو بھی پڑھ لکھ کر صرف اپنی زندگی ہی سمارتے رہے تو ان غریب بچوں کی فیز کون ادا کرے گا جو فیز اللہ نہ کرنے کی مجبوری سے سکول کالیج کو چھوڑ کر مزدوری کرنا پڑتا ہے اجلاس ہونے لازم ہے ضروری ہے کرنے چاہیے پر اجلاس کسی انقلاب کا آغاز ہو اگر دوسرے سماج کی بات کہی جائے تو اس پر غور کرنا چاہیے کتنی محبت اقوت کے ساتھ اپنی برادری کے نچلے طبقات گریب اور اپنے سماج کے تمام افرادوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وہ بھی سماج بڑا ہے اگر اپنے ہی سماج کے ساتھ کوئی بے رخی کا برطاؤ کرتا ہے تو وہ صرف مسلم سماج ہی ہے یہ بھی کہنا مجھے غلط نہیں لگتا کسی مسلم افسر کے پاس اب فریاد لے کر جاؤ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز میں بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا پر اگر مسلمان مسلمان کے سامنے جائے گا تو وہ بڑے ہی مغرور انداز میں بات کرے گا نوکری کے لئے کوئی اونچہ اوڈے پر بیٹھا ہوگا تو مسلمان کے اپلیکیشن کو وہ مسلمان ہی کے موہ پر پھینک دے گا اور مسلم سماج کو ہی دو چار غالیاں دے کر اپنے پاس بیٹے مطلب قریب میں بیٹے غیروں کو بڑا سیکٹلر ہونے کا ناٹک کرے گا غیروں کا شاید وہ کام مفتمے بھی کر دے لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ سامنے والا مسلمان ہے تو وہ بڑی روپیوں کی ڈیمانڈ بھی کرے گا کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے پر یہ حقیقت ہے ریٹائر ہوگا تو پھر اسے مجزد بھی یاد آئے گی مجزد کا ذمہ دار بھی بنے گا صدر بننے کے خواہش کرے گا وہ ساجیچے بھی بنائے گا جو وہ پہلے وہاں پر اپنے سرخاری دفتر بھی کیا کرتا تھا اس طرح کی وہ کوشش پورا کرتا رہ گا اس ساتھ میں اس کے بچے جہاں بھی جائیں گے کہتے پھریں گے کہ میرے والد بہت ہیماندار نان کرپٹ زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں پر حقیقت میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے روپے اس نے ہی کمائے ہوتے خیر سماج کی بہت کمزوری آ رہے ہیں بہت وقت ہم نے اسی طرح یہ دوسرے کو تنس کرتے فضول تفسرے کرتے نکالے ہیں مانگو گے تو وہاں بھی کچھ روپے دینے پڑتے ہیں جناب بچہ سکول کی فیز ادا نہیں کر سکتا تو سکول سے باہر پھید دیا جاتا ہے کچھ گیروں میں ہم نے خود دیکھا کہ جس کسی بچے کی فیز ادا کرنے کی قوت نہیں ہوتی اس کی فیز امیر لوگ اس سماج کے تاجہیر کاروباری ادا کرتے ہیں اور سال کے شروعات میں ہی گریب بچوں کی فیرست مانگوا لیتے ہیں اور یہ مختلف سکولوں سے وہ فیرست حاصل کر بڑے بڑے لوگوں کی ایک طویل فیرست ہوتی ہے وہی لوگ وہ فی کو ادا کرتے ہیں تعلیم کے میدان میں بھی بچے آگے نکل جاتے ہیں محض ایک یہ لکیر پیٹھتے بیٹھنا کہ مسلمان سکول جاتے ہی نہیں ڈراؤپ آٹ بہت ہے باروی تک تو بہت کم پڑتے ہیں وغیرہ پر اس کے لئے ذمہ دار کون خود مسلم سماج ہے پڑھ لک کر آئی ہے سائی پی ایس کلیکٹر جج وکیل ڈاکٹر بجائے سماج کی فلا بہبودی کے سماج ہی کو خوکلا بنانے کی کوشش کرنے لگے تو آخر امید کس سے کرے اگر پڑھ لکھ کر موٹی تنخواہ صرف اپنی لائف سٹائل کو بہتر ہی بنانے کی فکر میں ملوپس رہے گا تو ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو سماج کو سوائے نقصان کی کچھ حاصل نہیں ہوگا ضرورت ہے قومی محبت کی جذبے کی سماج کے دبے کچھ لے طبقے کو خود آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا اور یہ سوچ پروان چڑھتی ہے تو سماج میں تبدیلیاں بھی رونما ہونے لگتی ہیں کتنی بھی بڑی تنخواہ ہمیشہ بڑے افسر روتے ہی نظر آئیں گے کیونکہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ وسیع کیا ہوتا ہے مہنگی کار بڑی بڑی عمارت ہیں بینک بیلنس سونا چاندی انویسمنٹ کمائی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک لاکھوں روپے انسٹالمنٹ کمائی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک لاکھوں روپے کما کر زکاة تک ادا نہیں کرتے کیونکہ کردار کو زکاة ماف ہے مطلب ہر جگہ دھوکہ دینے کی عادت پڑی رہتی ہے اور جب انسان کو دین اسلام قوم مسلم کا خیال نہیں رہتا اسے ظاہرے قوم کا درد بھی نہیں رہتا صرف بڑے عوضوں کا روب مسلمانوں پر ہی جھاڑنے کے لیے تعلیمات زل کی ہوئی رہتی ہے لہٰذا آج کا موضوع بولنے کی وجہ یہ ہی ہے کہ سرکاری اجلاس سرکاری ملازمین کو لے کر رکھیں ٹھیک تو ہے پر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ نوکریاں ہوتے تو حاصل ہو جاتے ہیں پر جس قوم کی دعا ہی ہم دیتے ہیں وہ اس قوم کو اپنی طرف سے لوٹانا پھول جاتے ہیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر دیکھنے کے لئے شکریہ